ابرار حسین آزاد کا بیان ٹی آر ایس ایم ایل سی کی فیرست اور اقلیتوں اور ٹی آر ایس اقلیتی لیڈر اب بھی ٹی آر ایس کے ساتھ کیوں بہو جن سماتبادی پارٹی اگلی اسیم لی انتخابات میں تخربن پندرہ مسلم ایم ایل ایس سیٹوں کا اشتراک کرے گی آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات سلام علیکم ٹی آر ایس پارٹیز کے خانون ساس کانسل کے چھے ممران کی لسٹ میں ایک بھی مسلمان کا نہ ہونا تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن میں ایک بھی مسلمان کا نہ ہونا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے جب انتخاب کا موقع آیا اس میں بھی ایک بھی مسلمان کو وائس چانسلر کے طور پر نامزد نہیں کیا جانا یہ ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف ایک کھلے عام اعلان جنگ کو میں تصور کرتا ہوں اس کے بوجود ٹی آر ایس پارٹی کے خادین کی خاموشی مانے خیص ہے مسلمانوں کو نااہل سمجھنا مسلمانوں کے اوٹوں سے حکومت میں آنا پھر مسلمانوں کو نظر انداز کر دینا اخلیتی اداروں کو ڈھپ کر دینا اخلیتی مالیتی کارپریشن اور دیگر اداروں میں کسی کو نامزد نہیں کرتے ہوئے اس اداروں کی کارپریشن کو متاثر کرتے ہوئے مسلمانوں کو معاشی طور پر سمالی طور پر سیاسی طور پر محروم کرنا یہ سیاست ٹی آر ایس پارٹی کی عوام کے سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اس کے برخلاف ٹی آر ایس پارٹی سے خائدین آج تک اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں کیا اتنی بیزتی آپ کے لئے کافی نہیں ہے اٹھو ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے کمر بان لو امتحان اور بھی ہے آپ لو آپ اپنا مستقبل کا فیصلہ کم سے کم خوم اور ملت کے لئے کرنا ضروری ہے بہوجن سماج پارٹی یہاں پہ جس کی جتنی ساجے داری اس کی اتنی بھاگے داری پندرہ مسلم نمائندوں کو انشاءاللہ مستقبل میں آنے والے الیکشن میں نمائندگی دے گی اور انشاءاللہ اسی طرح وزارتوں میں بھی ان کا حصہ رہیں گا اس طرح بہرے اور گنگے وزارت کو حاصل کر کر ہم اپنے آپ کو تسلی دے دے سکتے جس وزارت سے کسی کا راست یا بلواست کوئی فائضہ نہیں پہنچتا اور ایسی نمائندگی مسلمانوں کے لئے بیمانے ہیں اب غور کرنے کا وقت ہے مسلمانوں کا آپ کو بہت جل ان کا ردعمل آپ کو انشاءاللہ جس طرح حضورباد میں اٹلا ریجنر کے سلسلے سے آپ کو محسوس ہوا اسی طرح مسلمانوں کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ بھی بہت جل آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ محسوس ہوگا انشاءاللہ محسوس ہوگا انشاءاللہ محسوس ہوگا انشاءاللہ